اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم بارشوں کے اس پیل کے اندر جو حفاظتی سپری ہیں ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کرنے والے ہیں عرفان نواز صاحب کے ساتھ باقی ہم اس ویڈیو کے اندر تھرپس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ تھرپس کا جو سویر اٹیک ہے اس سے بچنے کے لیے کون سا سپری کا کامبینیشن جو ہے وہ بہت افیکٹیو رہتا ہے اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے کراپ کی جو یلد ہے اور جو اس کی پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس وقت ہم کون سا سپری اور کون سی خات جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا اور انشاءاللہ اس کے اندر عرفان نواز صاحب ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایکس ٹوین کریں گے اسلام علیکم ناظرین آج 1 اپریل 2023 اور ہم بنو مختاف فارمز پہ ارفان نواز صاحب کے ساتھ موجود ہیں اپنے انیارسی جیون گارلے کے فیلڈ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مارچ میں اور ابھی اپریل کے اندر بھی بارشوں کا ایک بڑا انپریڈکٹیبل اور انیوجل سپیل جو ہے وہ بھی چل رہا ہے مارچ میں جس سے تیمپریچر بھی لو ہے اور ہمیڈیٹی کافی ہائے ہو چکی ہے فیلڈز کے اندر پانی جو ہے وہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کل بھی کافی جو ہے وہ یہا مہرا زمین ہے اور وہ جلدی پانی خوشک ہو جاتا ہے تو ابھی تو کھیلیں صاف ہیں لیکن جہاں پہ پکی زمین ہے وہاں پہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوئے تو پنجاب اور کے پی جو یہ بارشوں کا سپیل ہے خاص ہو پہ جیون گارلے کے حوالے سے ہم ارفان نواز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو بیماریاں اس کے اندر آ سکتی ہیں اور جو حفاظتی سپیل ہیں وہ ہمیں کون سے کرنے چاہیے تو اس کے اوپر کافی سارے فارمز کے کوئسنز ہیں تو ارفان صاحب ہمیں کائن لیا بتائ کہ اس کے لئے ہمیں کون سے حفاظتی سپیل ہیں وہ سب سے بہتر ہیں اس مک جیون گارلے کی فصل کے لئے فنگس سے پروٹیکشن کے لئے ان بارشوں کے سپیل کے اندر جی تینکیو ویری مچ اب درحمن صاحب اب اس وقت جو انپریڈکٹیبل اور انیوزیل جو رینز چل رہی ہیں بارشوں کا یہ سسٹم آیا ہوا ہے اور یہ آگے ایک مہینے تک رہے گا اپریل کے اندر آن اڈ آف یعنی کہ ایک سے دو دن درمیان میں وقفہ ہوگا پھر دوبارہ سے بارشیں ہوں گی تو یہ اپریل کے پورے مہینے کے اندر یہ بارشوں کا یہ سپیل چلتا رہے گا تو اس میں ہمیں جو حفاظتی سپیل ہیں ان کا سکیجول جو بہت ٹائٹ رکھنا پ� اس میں دس دن کے وقفے سے وہ نیچے لے کے آنا پڑے گا پہلے ہم دس دن کے بعد سپریے ریکمنٹ کرے تھے اب سات دن کے اوپر ہمیں سپریے کے آنے پڑے گے اس وقت جو سب سے بہتر جو سپریے ہو سکتا ہے جس میں باوسکلیڈ اور سات میں پیرا کلاسٹروبین کا کمبینیشن یہ دو تین کمپنیز کا پروڈکٹ یہ ہے مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جیسی ہمارے سامنے پروڈکٹ پڑھا ہے لاتاسکا کے نام سے ہے یہ سوات سیگرو کا پروڈکٹ ہے تو تین سو گرام فی اکر کے حساب سے اسی طرح سیم کمبینیشن کے اندر ایف ایم سی کا پروڈکٹ ہے پریسٹین کے نام سے تین سو گرام فی اکر یہ آپ سپریے کرتے ہیں اور ہاں یہ سپریے تھوڑا سا سٹریس دیتا ہے کراپ کو تو سٹریس سے بچانے کے لیے سات میں اموانی ویسر جیسے ٹیکمن میکس ہے یہ آپ فور ہنڈر ایمل پر اکر جیسے اس کو ساتھ مکس کر کے ان دونوں کو سپریے کرتے ہیں تو اس وقت سب سے بہتر جیس پروٹیکٹیو سپریے یہ ہوگا اگر آپ ناظرین کو تھوڑا کیمرے کے اندر بھی یہ دکھا دیجائے سپریے کا سامنے سے اس کی جو بلکل یہ لطاسکا کے نام سے ہے جس کے اندر دو فنجی سائیڈ کا کمبینیشن ہے بوسکالیڈ اور سات میں پیرا کلاسٹروبن اور اس کے دو اسم نے کیا رکھنی ہوگی ہے تین سو گرام فی اکر آپ نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ اسوات ایگرو کا پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ ٹیکمن میکس ہے امائنو ایسڈ یہ آپ نے فور ہنڈر میلی لیٹ چار سو میلی لیٹر فی اکر آپ نے سپریے کرنا ہے اور جافر ایگرو سروسز کا یہ پروڈکٹ ہے تو ان کو سٹریس سے بچانے کے لیے بیسیکلی ہم نے اس کو یہ ساتھ میں ایڈ کرنا ہے اور ساتھ کراپ اس وقت سٹریس کے اندر بھی نہ رہے اور فنجی سائیڈ اس کے سپریے سے فنگل کی بیماریوں سے بھی بچی رہے تو یہ پروڈکٹ اس وقت سب سے بہتر پرفارم کرے گا تو یہ تو عفان صاحب آپ نے حفاظتی سپریے کے حوالے سے بہت اچھی طریقے سے میں بتا دیا دو پروڈ لیکن جن فیلڈ کے اندر بیماری آگئی اسپیشلی فارمرز ہم سے کانٹیک کر رہے ہیں بلب روٹ کا کافی ساری جگہ پر ایشو آرہا ہے جس میں ان کا جو نیچے سے گالے کا بلب ہے وہ روٹ ہو جاتا ہے اور پودا جو گر جاتا ہے اور دوسرا جو سنٹرل اس کا سٹاک ہے اس کا گلاو جو ہے اس کا سٹیم کا جو گلاو ہے اس کا ایشو بہت زیادہ آرہا ہے اور کچھ جگہ پر ہمیں تھرپس کا بھی جو ہے وہ ریپورٹ آرہی ہے تو ان تینوں جو پروڈمز ہیں ان کے لیے آپ اگر ہمیں ون بائی ون بتا دیں کہ ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے اور کیا اس کے لیے ہمیں سپریے کرنا چاہیے بہت اچھا آپ نے کوئیسن کیا اس وقت یہ تینوں ایشوز جہاں وہ پیک کے اوپر چل رہے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر جہاں مجھے کئی لوگوں کی جہاں وہ میسیج اور کالز آتی ہیں کہ یہ ایشو آرہا ہے بیسکلی جو بیماری ہیں دو ڈیزیزز ہیں گارلک کے اوپر درمیان والے جو پتے ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور نیچے جہاں وہ تنے تک جہاں وہ گلتا چلا جاتا ہے تو یہ پتے کا جو گلاو ہے اس کو بیسکلی ہم سٹیم فیلیم بلائٹ کہتے ہیں یا نیکرات بھی اس کو کہتے ہیں تو اس سے اگر جن فیلڈ کے اوپر یہ سپری ہو چکا ہوگا وہاں پہ بہت کم آئے گا اور جن جگہ کے اوپر یہ پرابلم آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈرینچنگ کرنی پڑے گی اس کی ڈرینچنگ جہاں فوسٹائل لومینیوم یہ ایلیٹ کا نام سے ہے باہر کا پروڈکٹ ہے چھ گرام فی لیٹر اگر آپ نے ٹینکی کے گرام بات کریں بیس لیٹر والی اگر ٹینکی میں آپ نے مکس کرنا ہے ایک سو بیس گرام میاب ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ کیونکہ جس وقت گلاو شروع ہوتا ہے تو گلاو کے ساتھ ساتھ کچھ گربز جو کہ سفید قسم کی سندیاں ہوتی ہیں جو کہ گلے سڑے مادے کو کھانے کے لیے آتی ہیں تو وہ بھی نیچے جہاں وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس سے کوئی کنٹرول کرنے کے لیے ساتھ ہم ایڈ کریں گ فپرونیل فی ٹینکی کے اندر ہم چالیس میلی لیٹر ڈالیں گے اور ساتھ میں جو فوسٹیل لومینیم ہوگا ایلیٹ ہوگا یہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں تو یہ ہم ایک ٹینکی کے اندر ایک سو بیس گرام ڈالیں گے تو اس کا مکشر بنا کے ایک پودے کو ڈرنچنگ کریں گے ڈرنچنگ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے آپ نے ٹینکی کے اندر جہاں ڈال لینا ہے بیس لیٹر والی ٹینکی اس کا جو نوزل ہوگا اس کو اپنے لوز کر دینا ہے تاکہ اس کی جہاں وہ موٹی دھار بنے اس کی جہاں وہ فوار جہاں وہ فوق جہاں یا سپری جہاں وہ نہیں بننی چاہیے تو وہ دھار جہاں اپنے پودے کے تنے کے اندر جہاں اس کے جو جڑوں تک جہاں وہ سلوشن جہاں وہ جانا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ یہ پورے پودے کے اندر یہ سرائیت پذیر جہاں یہ دونوں زہر ہیں تو یہ بیماری کو جہاں بیماری تک پہنچیں گے اور اس کو ویدن سیون ڈیز جہاں وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائ یہ اس کو کنٹرول کرے گی اور دوسری بیماری آپ نے جو بات کی بلب کا گلاو نیچے جو اس کا تنے سے نیچے جہاں جو بلب ہوتا ہے جہاں پہ توریاں بن رہی ہوتی ہیں وہ گلاو جہاں وہ بیکٹیریل بیماری ہے یہ فنگل بیماری ہے یہ پھپونڈی والی ہے اور وہ جراسینی ہے تو اس کے لیے ہم جو سب سے بہتر پروڈکٹ جو سب سے بہتر جو ریزلٹ ہمیں ملے ہیں یہ کسوگا مائسین پرس کپر آکسیکلرائید یہ پروڈکٹ جہاں ڈیفرنٹ روڈالف کمپنی کا اچھا ریزلٹ ہے اس کا اس کو بھی ہم نے فی ٹینکی ایک سو بیس گرام ڈالنے ہیں اور نیچے کیونکہ وہاں پہ بھی گرفز جہاں وہ آ جاتے ہیں کیڑے جو سفید جو گلے سڑے مادے کو کھانے کے لیے تو اس کے اندر بھی ہم نے فپرنیل بھی ایک ٹینکی کے اندر جہاں وہ چالیس میلی لیٹر ڈالنے ہیں تو ان دونوں پروڈکٹ جہاں جہاں کمبینیشن یہ پلائی کریں گے جو نیچے جو بلب گلاو آ رہا ہے اس کو کنٹول کرنے کے لیے اور ہم جیسے ڈسکس کر چکے ہیں اگر اوپر والے سنٹر والے جو لیف ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے تو پھر ہم کمبینیشن جہاں ایلیٹ پلس فپرنڈلکا کریں گے اب ان دونوں کے اندر جو ڈفرنس ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا پتے کا جو گلاو ہوتا ہے وہ اوپر والا درمیانی جو پتہ ہوتا ہے پہلا پتہ اور اس کے ساتھ والے دو یہ تین پتوں کے اوپر جہاں وہ پلاہٹ جو وہ شو ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ گلاو جو اگر آپ درمیان والے پتے کو کھینچیں گے تو یہ گل کے باہر نکل آتا ہے دوسرے نمبر اس کے لیے ہم نے یہ ریکیمنٹ کر دیا اور دوسرے نمبر کے اوپر جو نیچے بلب کا گلاو ہوتا ہے بلب کے گلاو کے اندر آپ کو جو سمٹم نظر آئیں گی پودوں کے اندر وہ نیچے والے جو دو پتے ہیں وہ پیلے ہو جائیں گے بالکل پیلے ہوں گے اور خوشکونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اوپر کو پلاہٹ جو بھرتی چلی آئے گی اگر اس پودے کو آپ ہلکا سا پکڑیں گے اور اس کو کھینچیں گے تو وہ جڑوں کے ساتھ جڑے اس کی گل چکی ہوں گی وہ بلب جہے وہ گلا ہوا باہر نکلے گا اگر آپ اس کو سمیل کریں گے تو بہت گندی سی اس کی پنجن جہا وہ سمیل آئے گی تو یہ نشانی ہے بیکٹیریل بلائٹ کی اس کے لیے پروڈکٹ آپ کو جہا وہاں لڈی بتا دی ہیں کہ پروفائل اور اس کے ساتھ فپرونل آپ نے جہاں وہ ڈرنچ کرنا ہے تو یہ آپ ڈرنچنگ کر دیں گے انشاءاللہ اس سے جہاں وید ہاں اگر آپ اپنی فصل کو حفاظتی اس کو ابھی آپ کی فصل کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں آپ بچانا چاہتے ہیں آلڈی آپ سپری کر دیں گے تو اس سے بھی بچ جائیں گی اور اس کے علاوہ نیچے آپ ایلیٹ پلس پروفائل پانچ سو گرام ایلیٹ اور پانچ سو گرام پروفائل کو اگر آپ نیچے فلڈ کر دیتے ہیں یا ڈرنچ کر دیتے ہیں اگر ڈرنچ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی فصل بچی رہے گی تیسری بات آپ نے کی انسیکٹس کے حوالے سے کہ اس وقت پہ پہلے اگر آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کچھ فیلڈ میں یہ دونوں بیماریاں مطلب ان کو ایک ساتھ نظر آرہی ہیں تو اس میں کیا وقفے سے کتنے وقفے کے ساتھ یہ دونوں اپلیکیشنز کر لی جائیں بہت اچھا کوئیشن کیا اگر دونوں بیماریاں ایٹ ار ٹائم نظر آرہی ہیں ان پلانٹس کے اوپر تو آپ ان دونوں کا کمبینیشن بھی بنا سکتے ہیں ایلیٹ پلس پروفائل کا اور اس کے ساتھ فیپرونیل کا اور انہی پودوں کو آپ ڈرنچ کریں گے جہاں پہ یہ بیماری جہاں ان پودوں کے اوپر جہاں وہ نظر آرہی ہے کیونکہ کچھ فیلڈ کے اندر پانی ابھی تک کافی زیادہ کھڑا ہے تو فارمر پروپر فلڈ تو اس کو کرنی سکتے تو وہ انہی پلانٹس کو جاکے جو افیکٹڈ پلانٹس ہیں یا جو ان کو نظر آرہی ہیں انہی پلانٹس کے اوپر اس کو اپلائے کریں جیسے بیماری وہاں بھی رک جائے گی اور آگے بھی نہیں پھیلے گی جی بالکل صرف انہی ہی پلانٹس کو جو افیکٹڈ پلانٹس ہیں انہی کو آپ ڈرنچ کریں گے اس میں جو سٹیم فیلیم بلائٹ ہے جو کہ پتوں کے اوپر جو گلاو آتا ہے یہ اتنی زیادہ خطرناک بیماری نہیں ہے ایسے پودے کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے ایسے پودے کو آپ نے ریموو نہیں کرنا فیل سے نہیں نکالنا دوسرے نمبر کے اوپر جو بلائٹ ہے جو کہ نیچے بلب جس کا بلب کا گلاو آتا ہے وہ خطرناک بیماری ہے وہ آگے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اگر فلڈ ڈریگیشن ہے تو وہاں پہ جہاں پہ بھی پانی اس کو ٹچ ہو کے جائے گا آگے وہ پورے فیلڈ کے اندر اس کو پھیلائے گا ایسے پودے کو جیسے آپ کو نظر ہے اس کو اگر آپ نکالتے ہیں تو پودے جہاں اگر جڑوں سے نکل آتا ہے گل چکا ہے تو ایسے پودے کو فیلڈ سے نکالیں اس جگہ کو آپ نے ٹریٹ کریں پروفائل کے ساتھ اور مٹی اس کو بھر دیں وہاں پہ اور ایسے پودوں کو کھیل سے باہر نکال کے جا کے گڑا کھود کے وہاں پہ آپ دبا دیں ٹھیک ہے عرفان صاحب اور اس میں جو فائنل ہمارا کوئسن تھا وہ تھرپس کے حوالے سے کچھ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی بھی ہے اور وہ اس میں ایک دو سپریز بھی کر چکے ہیں لیکن کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھرپس جو ہیں وہ ہماری فیلڈ کے اندر زیادہ ہو جائیں تو ہمیں کون سا سب سے افیکٹیو سپریز جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اس وقت اگر ہم بات کریں پورے پاکستان کی تو سب سے زیادہ جو تھرپس کا اٹیک آتا ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر آتا ہے ساؤتھ پنجاب میں جو بیلٹ ہے ہماری ملتان والی ملتان اس کے ساتھ آگے رحمیار خان اور میل سی ویہاری خانے وال تک اس ایریاز کے اندر سب سے زیادہ تھرپس کا اٹیک آتا ہے اور کیونکہ یہ کارٹن بیلٹ ہے اور ویجٹیبل یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ تھرپس کی کارلونیز جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور پورا سال چلتی رہتی ہیں اگر ہم بات کریں سینٹرل پنجاب یا اپر پنجاب کی تو یہاں پہ تھرپس کا اٹیک نہیں ہے اگر جیسے ہم بنو مختار فارمز کے اوپر ہمیں پچھلے دو سالوں میں ایک دفعہ بھی ہمیں تھرپس کی جو ہے وہ کوئی سپری جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے اسی طرح ہم نوردرن ایریاز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تھرپس کا اٹیک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ بھی ہمیں ضرورت نہیں پیش آتی اور ساؤت پنجاب کے اندر بہت سویرلی اٹیک کرتی ہے اتنا زیادہ اٹیک کرتی ہے کہ آپ کے پتوں سے رس چوس لیتی ہے اور پودا جو ہے وہ بالکل بینٹ ہو جاتا ہے اس کے پتے جو ہے وہ مرے ہوتے ہیں وہ اور بالکل ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے جو سپیشلائز پرڈکٹ ہیں وہ ہم نے اس کو اپلائی کر کے دیکھا ہے کہ کچھ پرڈکٹ جہاں وہ سٹریس دیتے ہیں تو ان سٹریس سے بچانے کے لیے جو ہم نے کچھ پرڈکٹ ایڈنٹیفائی کی ہیں جن کا بالکل کراپ کے اوپر سٹریس نہیں ہے اور اس کے اندر جو سب سے بہتر جو پرڈکٹ ہمیں ملے ہیں ابا میکٹن پلس بائی فینفرین ان دونوں کا کمبینیشن اگر اس کی ہم بات کریں نووہ سٹار کے نام سے ایف ایف ایم سی کا پرڈکٹ ہے تو تھرپس کے لیے سب سے جو بہتر ایفیکٹیو پرڈکٹ ہیں جو کہ کراپ کے اوپر جہاں وہ سٹریس بھی نہیں دیتے تو ان میں پہلی نمبر کے اوپر ہم فی ٹینکی میں بات کروں گا کہ ایک ٹینکی کے اندر آپ نے جو جو ڈیفرنٹ ڈوزز جہاں وہ ڈالنی ہے پہلی نمبر کے اوپر جہاں وہ ایک پرڈکٹ آتا ہے جس کا کمبینیشن جس میں ابا میکٹن پلس بائی فینفرین ہوتی ہے یہ ایف ایم سی کا پرڈکٹ نوہ سٹار کے نام سے آتا ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ایک سو بیس میلی لیٹر فی ٹینکی یعنی کہ بیس لیٹر کے اندر آپ نے ڈیلنا ہے اور اس کے ساتھ اسی ٹینکی کے اندر ہم نے ایک اور پرڈکٹ ہے جس کے اندر کاربو سلفران ہوتا ہے وہ ہم نے ساٹھ میلی لیٹر جہاں وہ ڈالنا ہے اس ٹینکی کے اندر اگر اٹیک جہاں وہ درمیانے درجے کا ہے تو پھر ہم ان دو پرڈکٹ کا کمبینیشن بنا کے ہم سپری کریں گے تو اس سے ہماری جو یہ تھرپس کا پرابلم ہے وہ ریزول ہو جائے گا اگر اس سے زیادہ سٹیج کے اوپر ہے بہت زیادہ سویرلی اٹیک کیا ہوا ہے تو پھر اس کے ان دو کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر جہاں امیڈا کلوپریٹ جہاں وہ بھی تیس گرام جہاں فی ٹینکی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور ان تینوں پرڈکٹ کا جب ہم سپری کریں گے تو اس سے جو ہماری کراپ ہوگی ہم ایک دفعہ سپری کریں گے پھر تین دن کے بعد پھر ریپیٹ سپری کریں گے تو اس سے کراپ جہاں وہ بلکل کلین ہو جائے گی اور یہ پر پرڈک جہاں کراپ کو بلکل سٹریس بھی نہیں دیتے تو اس طرح ہم اپنی کراپ کے اوپر یہ جو پرابلم ہیں ان کو منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھنکیو چلے رفان صاحب آپ نے ان تینوں پرابلم کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیا اب آپ پیداوار بڑھانے کے لیے اس ٹیج کے اوپر کیا کوئی خاد ہم یوز کر سکتے ہیں یا کوئی فالیر سپری ایسا ہے جو کہ اس ٹائم پر ہمیں فائدہ دے گا اپنے بلپ کی گروت کو بڑھانے کے لیے اس کے لیے آپ کیا سجیز کرتے ہیں اس ٹیج کے اوپر ہمیں دو چیزیں جہاں وہ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو جو ہمارا امانو ایسٹ کے سپری ہے وہ سادن کے وقفے سے ہم جاری رکھیں جس کے اندر ٹیک امن میکس ہے اور بھی تین چار پرڈکس ہیں جو اچھے پرڈکٹ ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت اس کا جو سکیپ ہے جس کو ہم سوڈو فلور کہتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اور یہ ریپروڈکٹیو گروت کے اندر اس وقت اس نے انٹر سٹیج کے اندر تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں بلپ کے اندر اس کی ساری فوڈ جہا اکملیٹ ہوتی ہوتی ہے اور یہ بلپ جہا وہ سائز انکریز کرنا شروع کرتا ہے تو اس میں بھران کی جو ہے اپلیکیشن جہا وہ بڑا فائدہ دیتی ہے کہ آپ کی جو فوڈ ہوتی ہے وہ ٹرانس لوکیشن کے اندر یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو فوڈ کی ٹرانس لوکیشن جہا وہ نیچے بلپ کے اندر جہا جاتی ہے تو بلپ ایز اس کا سٹوریج آرگن ہوتا ہے جہاں پر یہ س خوراک بنانے کی فیکٹری کہتے ہیں اور جو اس کا بلپ ہوتا ہے اس کو ہم خوراک کا سٹوریج کہتے ہیں تو اس وقت اس پودے کو انڈیکیشن دینے کے لیے کہ اب خوراک کو بلپ کے اندر سٹور کرنا ہے اس کے لیے ہم بھران کا جہا وہ سپریج رکمنٹ کرتے ہیں تو بھران ڈیفرنٹ کمپنیز کے جہا پرادکٹ آویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر تو ایک پرادکٹ یہ جینئیس کے نام سے ہے جو کہ روڈالف کمپنی کا یہ تین سو گرام اڈائیسو گرام فی اکڑ اس کی ہم سپریج رکمنٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سنجنٹا کا سولیبور کے نام سے ہے تو ان پرادکٹ کا اگر ہم اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو بلکنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور سائز جہا وہ انکریز ہوتا ہے بلک کا تینکیو ویڈیو مارچ جی حیرت نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے فنگل اٹیکس کا اور خاصہ پہ بارشوں کے دورانیے کے اندر جو سپریز اور جو پریونٹیو میجرز ہمیں لینے ہیں ان کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے اس ویڈیو کے اندر گائیدنس دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بوران کے سپریز سے کس طریقے سے ہم اپنی پیداوار کو اس ٹائم پہ بڑھا سکتے ہیں اور بلک کے سائز کو انکریز کر سکتے ہیں تو تینکیو ویڈ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی جلد آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور ویشی ویس وف لک اللہ کرے کہ سارے کسان جو ہیں وہ اس مرحلے سے اپنی فصل کو جو ہے وہ گزار کے سکسیسفلی جو ہے وہ اچھی ایک ہارویس لے پائیں جزاک اللہ جی thank you very much